نئی صبح آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے پاکستان سے سب سے بڑا دھوکہ کولم نگار ہے انسار اباسی اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبرری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org ہر سال چودہ اگست کو جہاں ہمیں پاکستان کی عظیم نعمت پر شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے وہیں اپنے آپ سے اپنی قوم سے یہ گلا بھی ہوتا ہے کہ اسلام کے نام پر قائم ہونے والے پاکستان سے بحصیت قوم ہم نے وفا نہیں کی ہم نے اپنے پیارے پاکستان سے بار بار دھوکہ کیا ہم نے آزادی کے وقت جو اہد کیے وہ پورے نہیں کیے بلکہ ان وعدوں کے برخلاف ہی چلتے رہے اور یہ سلسلہ اب بھی ویسے ہی چل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں نہ صرف بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے بلکہ بہ حصیت قوم ہمیں بے پناہ خرابیاں اور خامیاں بھی سرائیت کر چکی ہیں آج تک نہ ہم کوئی سسٹم بنا سکے نہ نظام حکومت کو چلانے کا ہنر سیکھ سکے نہ یہاں انصاف کا نظام ہے نہ حکومتی مشینری کوئی کام کر رہی ہے اور معیشت کا حال بھی برا ہے کوئی خامی کوئی برائی ایسی نہیں جو ہم میں موجود نہ ہو جب پاکستان سے دھوکے کی بات کی جاتی ہے تو سب سے بڑا دھوکہ جو ہم نے اس دھرتی کے ساتھ کیا وہ یہ ہے کہ ہم نے اسے اسلام کے نام پر حاصل کیا بار بار اسلام کا نام استعمال کیا اس کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا نعرہ لگاتے رہے قرارداد مقاصد اور آئین پاکستان میں پاکستان کو اسلامی مملکت بنانے اور اسے اسلامی تعلیمات اور اصولوں کے مطابق چلانے کا وعدہ کیا لیکن اس پر عمل کبھی نہیں ہوا بلکہ عملا جو ہم نے کیا وہ یہ ہے کہ جو آئین پاکستان میں لکھا ہے اس کے برخلاف ہی چلے جا رہے ہیں اور یوں ایک ایسے بگاڑ کا شکار ہو چکے ہیں جہاں ہمارا آئین کچھ اور کہتا ہے لیکن ہمارا نظام کسی اور ہی طرف چل رہا ہے یہ پاکستان صرف دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے ہم نے اس کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا لیکن نہ قرارداد مقاصد پر عمل کیا اور نہ آئین کی اسلامی شکوں کو نافذ کیا جا رہا ہے آئین مکمل اسلامی محول کی فراہمی کی بات کرتا ہے لیکن ہم تو مغرب اور بھارت کی کلچر کی تقلید میں بہت آگے نکل گئے آئین پاکستان کے مطابق اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے ریاست، حکومت، عدلیہ اور پارلیمنٹ کی اہم ترین ذمہ داریاں ہیں لیکن ہمارے اکثر حکمران، سیاستدان، پارلیمنٹیرین، جج، جرنیل اور افسر شاہی انگریز کے نظام اور اسی کی ہی سوچ سے متاثر نظر آتے ہیں آئین کہتا ہے کہ سود کی لانت کو ختم کرو لیکن ہمارا موشی نظام آج بھی سودی ہے اس کے باوجود کے سود پاکستان کی بنیادوں کو کھائے جا رہا ہے اس کے خاتمے کے لیے کوئی سنجیدہ نہیں شراب کی اسلام میں سخت ممانعت ہے لیکن ایک اقلیتی رکنے اسمبلی کی پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے دعائی کہ اقلیتوں کے نام پر شراب کو پاکستان کے گلی محلوں میں مت فروغ کریں کہ باوجود نہ عدالت نے اور نہ ہی پارلیمنٹ نے شراب پر پابندی لگائی آئین پاکستان کے مطابق پاکستان کا کوئی قانون اسلامی تعلیمات کے برخلاف نہیں بن سکتا لیکن اسلامی نظریاتی کانسل سینکڑوں ایسے قوانین کی نشاندہی کر چکی جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں ان قوانین کو پارلیمنٹ نے نہیں بدلا آئین پاکستان میں ممبران اسمبلی کے لیے دی گئی اسلامی شرائط پر کوئی عمل نہیں کرتا بلکہ ان اسلامی شقوں کے خاتمے کی بات کی جاتی ہے پارلیمنٹ کا ہر ممبر آئین کے مطابق پابند ہے کہ وہ اسلامی نظریہ پاکستان جو پاکستان کے قیام کی بنیاد ہے کا دفاع کرے اور اس کے مطابق کام کرے لیکن کتنے ہی ہمارے ممبران اسمبلی نہ صرف کھلم کھلا اسلامی نظریہ پاکستان کی نفی کرتے ہیں بلکہ پاکستان کو ایک سیکلر اور لبرل ملک بنانے کی بات کرتے ہیں آئین پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو اسلامی محول فراہم کیا جائے تاکہ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزار سکیں لیکن ایسا نہ یہاں کچھ کیا جا رہا ہے اور نہ ہی ہوتا نظر آ رہا ہے جب اسلام کا نفاظ نہ ہوگا اور اسلامی تعلیمات سے بھی معاشرے کو روشناس نہیں کروایا جائے گا تو پھر معاشرے کے مختلف طبقوں بشمول خواتین اقلیتوں کے حقوق بھی غیر یقینی رہیں گے یہاں تو ہم مغربی کلچر کی اندھی تقلید میں اتنا آگے نکلتے جا رہے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے اور کسی کو کوئی فکر ہی نہیں پاکستان سے اتنا بڑا دھوکہ کر کے ہم کیسے ترقی اور خوشحالی کی منزل کو حاصل کر سکتے ہیں یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی